موسیقی 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 چکشا چچھا بیواغ میں انویسٹر سمیٹ کا ایوجن ہم نے کیا ہم نے دس ہزار کرون روپے کا لچھ رکھا تھا میڈکل کالیجز، میڈکل انویسٹیز، نرسنگ کالیج، پیرا میڈکل کالیجز بڑی سنکھا میں نیویش کے پرستاؤں ملے ہیں آج پندرہ ہزار کرون سے ادھک کے ہمیں پرستاؤں ملے ہیں اور مجھے پورو امید ہے کہ پھروری ماہ میں جب گلوبل انویسٹر سمیٹ ہوگا بڑی سنکھا میں نیویشک آئیں گے اور اتھا پردیش میں چکشا چچھا کچھتر میں آمول چول پریبرتن ہوگا اور ورڈ کلاس سو بیدھائیں ہم دیش اور پردیش کے لوگوں کو دے پائیں گے لپنوں میں ایسار کالیج کے ہاسٹل میں رہ رہی چھاترہ کی صندوق پریشتیوں میں موت ہو گئی ہے مرتق چھاترہ آٹھویں ککشا میں پڑھائی کر رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ چھاترہ کی کھانا کھانے کے بعد حالت بگڑی تھی ہاسٹل میں ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا ہے موقع پر پہنچی پولیس نے مرت چھاترہ کے پرجنوں کو سوچیت کر شف کو پوشمارٹم کے لیے بیج دیا پوشمارٹم ریپورٹ آنے کے بعد اس کے ادھار پر پولیس جانچ پرتال کر کاروائی کرے گی لکھنوں کے بیکیٹی میں آٹھویں ککشا کی چھاترہ کی صندوق دھالت میں موت ہو گئی بتائے یہ جا رہا ہے کہ چھاترہ کھانا کھانے کے بعد تہلنے نکلے گی تو وہیں دوسری طرف جو ہاسٹل پربندن ہے اس کا ساف ساف جواب دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے تو وہیں جو ان کے پریجن ہے جانچ کی بات کہہ کر پوشمارٹم کے بعد جانچ میں سیوگ کی بات ہی کر رہے ہیں لگتا ہے پولیس کا یہ ساف ساف کوئی عادکاری بیان تو نہیں آیا ہے لیکن پولیس بھی تحریر کے حساب سے اور پوشمارٹم ریپورٹ کے حساب سے ہی آگے کی کاربائی کرنا سمہ بتا رہے ہیں ٹیمرا بین داہل کے ساتھ ساگر تھا پاپ پرائیم ٹیوی لکسان امروح میں بھاچوہ ودائق راجیو ترارہ اور کسان نیتاؤں کے بیچر لہی جوانی جنگ کے بیچ پر دشن ہوا ہے آپ کو بتا دیں گی بھارتی کسان یونین ٹکیٹ گرٹ کے منڈل ادیش گرمی سنگھ کے دورہ بھاچوہ ودائق راجیو ترارہ پر گمبیر آروپ لگائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جس کسان نیتا کو ودائق بھو مافیا بتا رہے ہیں کل تک وہیں انہی کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ گمبیر آروپ لگا کہ ودائق راجیو ترارہ پر نشانہ سادھا ہے پسوہ نے ہمارے کسان بھائیں ماننے سرو کر دیئے ماننے بھدائق جی آپ یہ بتائیے دہرہ چک میں کسان پر کسان ختم ہو گیا پسوہ کے ماننے سے آپ نے کتنی بار ان سے جا کے ملنے کی کوزش کی اور کیا انہیں آگرہ کیا کہ ہاں بھی میرے کسان مر رہے ہیں پسوہ کے ماننے سے کتنا آپ کی اسٹیٹمنٹ آئے کسی کے دکھ سک میں آپ سامل ہوتے ہو آپ کا کسی کسان سے کوئی لینے دینا مجھے تو دکھائی دینی رہے آپ کہتے ہیں میں نے بجلی گھر لگوائے اس سرکار میں تو کوئی بجلی گھر جلے آپ کی ویدان سامنے میں لگے ہی نہیں کہیں لگا تو ہمیں دکھا دو چلو ہم بھی مان جائیں گے ہاں ابھی جیسے آپ کے سامنے ڈی ایم صاحب سے بارتا ہو رہی تھی ڈی ایم صاحب نے پورے ڈوکومنٹ دیکھے ہیں ایک بھی کاغذ خراب نہیں نکلا سب اور انگل کاغذ ہے صحیح بلکل ستیتہ پائے گئی ہے کیا ستیتہ کی جیتنی ہوگی ڈی ایم صاحب نے پورا آسف آسن دیا ہے کہ آپ کی پیڑیٹ پکس کی پوری مدد کی جائے گی مانے ویدائیگ جی نے کل مجھے بھوم آپیا کہا سر بھوم آپیا ہوتا کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیے بھوم آپیا ہوتا کون ہے بھوم آپیا میں مانے یوگی جی سے بھی مانے پردان منتری جی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھوم آپیا کی پریباسا کیا ہوتی ہے یہ مانے ویدائیگ جی سے پوچھی جائے میں نے جیس بیکتی کی جمین لی ہے اس کی ہی جمین پہ میری ہی ان سے لینے کے بعد میرے نام پہ جو ہے جمین آئی اور میرا ہی جو ہے کبجہ نہیں ہو رہا تو میں بھوم آپیا ہوا یا بھوم آپیا وہ ہوئے جنہوں نے جو ہے جمین کھری دی جنہوں نے جمین پہ کبجہ کر رکھا سویکار کرتا ہوں سلیم پرگوشائی کا پرکرن ہمارے پاس ہی آج کسان یون کے لوگ بھی آئے تھے تو اس میں انہوں پیپر دکھا رہے تھے کہ ساہب وہ بین آما جس نے کیا ہے وہ بھی آدمی آیا تھا کہ ہم نے جمین بیج دیا ہے وہ کبجہ ان کو نہیں دے رہا ہے تو اس میں میں نے سیو اور ایس ڈی اپ ساہب کو بتا دیا ہے کہ دوسرے پشت کو بلا کر کے بیٹھا کر کے ان کو بتا دیں جب نیالے کا عدیش ہو چکا ہے اور اس میں کوئی تٹھی نہیں ہے اور اپنا حصہ اگر اس نے دیا ہے تو اس میں کبجہ اس کو دینا چاہیے اردوئی میں سمپور سمدھان دیوش کا اوجن کیا گیا اس کی ادھکشتہ جلہ ادھکاری منگلہ پساس سنگھ نے کیا آپ کو بتا دیں کہ ڈی ایم نے جلہ استری ادھکاریوں سے کہا کہ گریبوں کو حق اور پیڑتوں کو نئے دلانہ سرکار کی پراتمکتہ اور ہماری ذمہ داری ہے اس لئے سبھی ادھکاری اپنے ویباگی دلائیں اور دبنگوں موافیوں سے پیڑت لوگوں کو جلد نیا دلائیں گریب نے کئی سمسیوں کو سنا اور جلد سے جلد کار کرنے کے ندیش بھی دیئے اردوئی میں چوری کر رہے چوروں کو دھر دبوچا گیا ہے آپ کو بتا دیں گی چور چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کی فراق سے سائیکل چوری کرنے آیا تھا وہیں لوگوں نے چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا اور چور کی دھنائی کر دی دھنائی کے بعد چور کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کے بعد چور نے چوری کرنے کی گھٹنا کو سوئیکار کر لیا ہے اور پولیس نے معاملہ درج کر کروائی کی ہے خبر مہنپوری سے ہے یہاں پام ہوتل پر ایونٹ سمیٹ دوزار تیس کائیکم کا اوجن ہوا ہے مکہ اٹھی کے روپ میں پیٹرن اور سنسکتی منتی راجویر سنگھ نے کائیکم میں اپستیت جن سمو کو سمبودت کیا انہوں نے سرکار کی مہتوکانشی پر یوجناو پر پرکاش ڈالتے ہوئے بتایا کہ جنپت کے میوزیم اور اڈوٹوریم کا نرمال کار کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں اپریل ماہ تک اس کا شبارم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرکار کی منشاہ ہے کہ ادھک سے ادھک لوگ سرکار کی یوجناو اور ان کے ادھوگوں میں نویش کریں جس سے پردیش کے یوان کو بے روزگاری دور کی جا سکے پیٹرن منتری نے ویپاریوں ادھوگ پتیوں پتھاناچاریوں کو آسوست کیا ہے کہ شاسن کی طرف سے ہر سمبود مدد اپلپت کرائی جائے گی اس دوران صدیت گلوبر اکیڈمی کے ورش پتھاناچاری ڈاکٹر رام موہن نے کہا کہ جل ہی ایک بڑی سوگاہ جنپت کو محلہ ویدیالے کے روپ میں ملنے جا رہی ہے ویدیالے میں نرسنگ سے اچھ ستری سکشہ تک کی ویستہ کی گئی ہے جس میں میڈکل ڈپلومہ سمیت اندھ سکشہ ویدیالے میں رہ کر کی جا سکے گی جو بھی این او سی جو لائسنسز کا مفرہ ہو یہ سارے بہت سمیلی دن کر دی گئے ابھی لیٹر دیٹی بھی اور لگوہ اٹھائی دلائقوں کی انپولسی آئی ہیں نئی کونسوں کے نیز کے تحت اس میں ان سارے چیزوں کو ہڈانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا گیا کہ کوئی این او سی دلائق سمیہ میں دلائق سمیہ آوازی ہے اس میں نہیں ہوتی ہے دیم تو بھی سینچل اگر نہیں کہتا تو اپنے ہاتھ لیکن نموڑا ہے یہ بھی کر دیویا ہے تو بھن کونسی تریبے تو دلائق آنے ہی نہیں ہے دیو سامسو بھی سموٹ اپر کے دھانک سموٹ اپر کے دھانک سموٹ اپر بکلیٹ اور سارے نردر بن چکے ہیں سارے دنوں میں اور اس کے اطرق طور آگے بڑھے بناتی ہے تو پتھن آنے ہی نہیں ہے خبر ادیس ہے یہاں سکشہ ویواغ کی طرف سے لانچ ہوئے نیپون بھارت مشن اپ کی ڈائیٹ پچارہ سندیہ سواستہوں سے یہ سمکشہ کی ہے اس دوران پراثمیق ویدیالے جلال پور مافی پراثمیق کمپوزٹ ویدیالے شیر پورا پراثمیق ویدیالے خجراہٹ سمیت کئی انویدیالوں کا اوچھا نشان کر ککشہ ایک سے ککشہ تین تک کہ چھاتروں کی نپورتہ کی جانچ کی جائے گی ڈائیٹ پچارہ نے بتایا کہ نیپون بھارت مشن کے تحت ککشہ دس کے پرتیک جنپدوں کے چھاتروں کی نپورتہ کی جانچ کے لیے وشش ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ چھاتروں کی کوشلتہ بڑھانے کے لیے سکشک بریاثرت ہیں انہیں انسوجاو دیئے گئے جس کے تحت ہندی اور گھڑیت کا ایک لکش ندھاریت کر پرتیک چھاتروں کو سمبندید ڈائیٹ پچارہ نے کہا کہ دو سو نیپون چھاتروں کے چین کے لیے کائکرم پر منتھن کیا جا رہا ہے پرتی ماں ہم لوگوں کو سپورٹیو 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 کرنا لیتا ہے میس ویدیا لیے ڈائیٹ پر آچائرہ کو کرنا ہوتا ہے آج اس مہینے کا جب سولہ پندرہ سولہ میں سکول کھولا ہے تو اب میں فرس جن تھی ہوں ابھی ہم نے جلالگوڑ مافی ہے وہاں پر کرتے ہوئے میں آمی پرائیمری ویدیا لیے پڑھائی بچوں کی بہت اچھے ہوتے ہوئے ملیے وہاں پر نہیں دکت نہیں آئی ہے اب ہم لوگوں کو جو ہمارا پہلے تھا کہ ہم لوگوں کو پریریک ویدیا لیے بنانا تھا اب جو ہمارا نپوڑ وہاں جو مشن چلا ہے اس کے حساب سے ہم لوگوں کو کچھا ایک سے تین تک کے ویدیا لیے کو نپوڑ بنانا ہے اور اس کے لیے ویبین نئے کارکرام سنچالیت ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سے تین تک کے بچے ہیں ان کو ہمارے لکش نرداریت ہوئے ہیں کہ ان کو ہندی میں کتنا آنا چاہیے گڑیت میں کتنا آنا چاہیے اور جو بچے اس لکش کو کورٹی کر لیں گے اور جو ویدیا لے پہلے ہیں تو اس کو ہم لیپول ویدیا لے کہیں گے جو بچے کا پورا بتا لے گا سارے آنسان اس کو لیپول ویدیا لے کہیں گے تازنگری میں وست بزار میں دن دھارے بدماشوں نے جولس کے یہاں گھس کر لوٹ کی ہے واردات کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دے گی تین بدماشوں نے اندادن فائرنگ کی ہے جس میں پانچ لوگ آئل ہو گئے موقع پر پولیس کمیشنہ سمیل سرکل کی فورس پہنچ گئی ہے اور اپرادیوں کی تلاس شروع کر دی گئی ہے فائرنگ کرتے ہوئے بدماش سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے ہیں اس پوری گھٹنا میں پولیس آروپی کی تلاس میں جھٹ گئی بہت کنجسٹ مارکیٹ ہے میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا ایک دم فائرنگ کی آواز آئی جیسے شوٹنگ چل رہی ہے اور دیکھا تو وہ اندھا دون ایر فائرنگ کوئی نہیں کر رہا تھا دو جنے تھے اور سیدھے سیٹ فائرنگ جتا بھی یہ بہت رشی مارکٹ رہتا ہے اتنے رش کے باب جوت جو بھی سامنے دکھائی دی رہا ہے بز وہ بھاگتے جا رہے اور گول ہی چلاتے جا رہے ہیں کس طرح سے بدماش آئے کس طرح لوگ کی گھٹنا دیکھیں بگل والی ہماری دکان ہے وہاں پر گھراغ بیٹھے ہو تھے وہ گھراغوں کو چین دکھا رہے تھے لگ بگ چین لگ بگ نہیں پوری چین ہے تھی وہاں پہ ٹیبل پر اور چین اس کے ہاتھ میں سے مٹھی میں باندھی ہے اس نے اس کے کنپٹی میں بندوق لگا دی ہے کہ اگر تُو کچھ بولا تو میں ترنگ گولی چلا دوں اس نے سامنے والے کو بلایا اور وہ بھاگے دو جنے تھے دونوں جنے ایسے بہنکر طریقے سے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے دو منٹ کے اندر اندر پتہ نہیں کتنے کارتوش انہوں نے یہ سنگیان میں آیا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے لگ بگ یہ جو دکان ہے سرافہ کی اس میں یہ ریپیر کا کام کرتے ہیں لیکن آج کوئی گراہک ان کے پاس آیا جو شادی کے لیے پہلائے آئی تھی ان کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے جولر سے کچھ چین لاکے ان کو دکھا رہے تھے تب ہی ایک لڑکا اندر گسا جس کے ہاتھ میں اتھیار تھا اس نے ان کے جبتہ مار کے وہاں سے چین 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 لی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور تھا بھاگنے میں یہاں کیونکہ کافی بھیڑ بڑھ والا ستھان ہے ایک دو لوگوں نے جنہوں نے ان کو پگڑنے کا پریاس کیا یہ پتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان پر فائر کیا جن کے پیر میں انجری ہے ابھی تک کی جو جان کر ہی ہے ایسن میڈیکل کالیج میں 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 نے اپنے آپسرز کو بھیجا ہے وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے جن کو بولٹ انجری ہوئی ہے لیکن یہاں سے بھاگنے کے بعد یہ پتا چل رہا ہے کہ شاید سنبوتہ یہ تین لوگ تھے جو ایک موٹسائیکل پہ تھے جنہوں نے یہاں لوٹ کی گھٹا کی ہے اور اس کے بعد فائرنگ کی ہے خبر فائدہ باد سے جہاں روٹلی کلب اور آواز فاؤنڈیشن کی وشیش کائکرم کا حجند کیا ہے مک اٹھتی ڈیپٹی سی ایم دشن چوٹالا کائکرم میں اپستیت رہے انہوں نے پتکاروں سے باتشیت میں بتایا کہ پردیش میں خاص طور پر فائدہ باد میں پانی کی بربادی کی جا رہی ہے روٹی کلب اور آواز فاؤنڈیشن کے صدت سو نئے بوروے لگا کر فائدہ بادواسیوں کو پانی اپلت کرائیں گے ڈیپٹی سی ایم دشن چوٹالا نے کہا کہ ہارویسٹ سسٹم رینی ویل یوجنا پر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے لگاتار گھٹ رہی پانی کے اسطر پر چنتا ویت کی اور جل ہے تو کل ہے یوجنا کے تحت جل کو سوشت کرنے کی لگاتار سرکار دورہ جو پیاس ہے اسے جائی رکھا روٹری فرید آباد انڈسٹرل اسوشیشن اور آواز فاؤنڈیشن نے مل کر ایک نیا قدم اٹھایا ہے جس کے اندر ڈیڈ بورویلز کو کیسے ریوائیو کیا جائے اور ریچارج پٹس کو دوبارہ لیٹس ٹکنالوجی کے ساتھ اپگریڈ کیا جائے کی گراؤنڈ وارٹر ریچارج بھی ہو اور الگ الگ جو لیئرز ہیں ان سے پیریفائے کر کے ہم پانی کو انڈیڈ بورویلز میں کلیکٹ کر پائے ٹارگیٹ یہی ہے کہ ازار بورویلز فرید آباد کے ہم ریوائیو کریں اور ریوائیو کر کر گھر تک جو پانی کی سپلائی ہے اس کو بہتر بنا پائے خبر گازی آباد سے جہاں موڈی نگر تھانا کے ہاپڑ مارگ اسٹیت گردانہ گاؤں میں گھر کے باہر کھیل رہی پانچ ورسی ماسوم بچی کی ایٹ سے کچل کر نرمہ متیا کر دی گئی ہے اور بچی کا شب گھر سے سو میٹر کی دوری پر برامت کیا گیا برطک کے پرجونہ نے بتایا کہ بیٹی گھر کے باہر کھیلنے نکلی تھی کافی دیر تک کوئی سوچنا نہیں ملنے پر بچی کو ڈونٹے وقت گھر سے سو میٹر کی دوری پر لہولوان استدھی میں پڑا ہوا شب ملا آنر فالن میں بچی کو اسپتال لے جائے گیا جہاں اسے بھرتی کر آیا گیا ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے مرد گوشت کر دیا ہے سوچنا پر پہنچی ایس پی ریتیش ترپارٹی نے تھانہ پروہالی کے ساتھ گھٹنا استل کا نریشن کیا اور بچی کے شف کا پنچنامہ کر وہ سمارٹم کے لیے بھیج دیا معصوم بچی کی ہتیا پر گرامیڑوں میں آکروش کے محول کو دیکھتے ہوئے بھاری پولیس بھال تینات کیا گیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کس کو ملک اچھا پہ ناپرام پیس آیا تو ہم سے پتہ چلی آتے ہیں کہ میں اسپتال میں لے دیا پھر مستر بابس آئے بابس میں وہ کم دوڑ دیا اسپتال میں لے دیا ایک اینی چھائے سال کی بچی ہے اور یہ تھوڑی سی دوری پر ان کا مکان ہے اور اس کے پاس میں ایک جو بٹوڑے بٹوڑے رکھے بائے تھے اور اس لڑکی کو لے جا کے اور کسی نے خبر گونڈا سے جہاں نندینی نگر مہا ویدیالے کے انڈور اسٹیڈیا میں بھارتی کشتی سنگ کی طرف سے تین دیوستی سینئر نیشنل اوپن رینکنگ کشتی ٹونمنٹ کا شبارم ہوا ہے اس دوران ہرینا کے کھلالیوں نے کھیل کا بحثکار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے سینئر کھلالی اپنی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھ کر جائز مانگ مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ نئے ہونا چاہیے کھلالیوں نے کہا کہ ایک کھلالی جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن سبھی کھلالی جھوٹ نہیں بول سکتے ایسے میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں تیبلو ایف آئی اور پہلوانوں کے بیٹھ چل رہی گھماسان سے پہلوانوں کے پرجن چندتی تھے اندور نیوازی ایک پہلوان کے پرجنے نے بتایا کہ تیبلو ایف آئی اور پہلوانوں کے بیٹھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے کشتی جگرد کو نقصان ہو رہا ہے اور بچوں کا بھوش بھی ڈوب رہا ہے ہمارے اریانے سے جتنے ہی پہلوانے آئے تھے سب ہی واپسی میں چلے گئے جنتر منتر پہ دھرنے بیٹھیں گے وہ یہاں بحیثکار کر دیا اس کمپیٹیشن کا انہوں نے رینکنگ سیریز کا تو ہم بھی واپس جا رہے ہیں ہمارا بھی مطیق ہے جیسے وہ وہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں تو ہم ادھر دھرنے پہ بیٹھے گئے گونڈا میں سارے بچوں کو لے کہ جیتنی ہمارے ٹیم ہے کچھ بچے ہمارے اریانے سے آ گئے تھے گونڈا میں تو اسی کارڑ میں انہیں واپس لے جانے کے لیے آئے تھے کہ یہ پہٹیش پیٹھنا کرے اس لیے نہیں کہ ہمارے بڑے سینئر پہلوان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کارڑ نہیں کہ آپ لوگ نے بحیثکار کر دیا سارے اریانے والوں نے ڈلی والوں نے سب بھی واپس گئے جس طریقے سے آروب پرکی آروب ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایک پہلوانجھوٹھا ہو سکتا سارے پہلوانجھوٹھے نہیں ہو سکتے یہاں پہ آیا ہوں کسٹی کے لیے میرے بیٹے سلطان جلال الدین محمد جہانگیر کی کسٹی ہے یہ کیا ہوا کسٹی ہے ابھی لیکن کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا کسٹی ہوگی نہیں ہوگی ہوگی نہیں ہوگی تو معاملہ یوں ہے کہ تمہیں تو ایک پل لگتا ہے گھر جلانے میں لوگوں کی عمر بیت جاتی ہے گھر بنانے میں ایک پہلوان بنانے کے لیے دس لوگ اس کی ماں باپ سب رات بھر ایسی تیسی کراتے ہیں ایک پہلوان بنتا ہے خبر امیٹی سے جہاں نیحالگرد کذبہ نیوازی یوہ گراکش کمار کے ساتھ عبدتہ کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے پیڑیت نے بتایا کہ گاؤں کے ہی دبنگ امیسونی نے سیوگیوں کے ساتھ مل کر گھر کے باہر عبدتہ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے جھگڑے کی سوچنا پر اکرتت ہوئے اس تھانی نیوازیوں کو دیکھ کر دبنگ موقع سے فرار ہو گئے پیڑیت نے پولیس تھانے میں دبنگوں کے خلاف تحریر درش قرار کر نیائے کی گوھار لگائی ہے ہماری جمین کا فرضی طریقے سے راجی نے بینامہ امیسونی کے نام کیا وہ جمین کس کی ہے جمین صرف ہم لوگوں کی ہے جی تو اس پر سرزانکاری ہوئی ہم کو تو اس کا بینامہ ہم نے کسی دوسرے کے ہاتھ کر دیا اسی بات کو لے کر امیسونی صبح ساڑھے سے ہمارے گھر گئے اور وہاں پہ انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور مطلب بتائے تم کو مارکٹ میں ہم دھندہ کرنے لائک نہیں چھوڑیں گے یہ سب دھمکی دیا اور سرمکوڑر ان سے ہے جان کا خطرہ ہے جسی بات کو لے کر ہم سارے پر اپلیکیشن کیا ہماری سنجی گئے یہ سب خبر اور یہ سے جہاں شہید جوان رام جی کا شعب جن پر پہنچنے پر ہزاروں کی سنکھیا میں ستھانی لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی ہے سانساز رام شنکر کٹھیریہ نے سہید پریجنوں سے بات چیت کر انہیں سمجھایا ڈی ایم ایس پی ویدھائک سمیت پردی پیادو آرمی کے جوان سمیت ان ادھکاریوں نے سلامی دے کر شہید کو سندانجلی دیئے اور پریوار کو پانچ لگ روپے کی آرتی سایتہ کا اشواشن دیا دیش پر اپنی پران نشاور کرنے والے سہید رام جی تیواری کے لیے نم آنکھوں سے نعرے لگائے گئے فیروز آباد ایسی شکوہ آباد کے ایٹا چورائے اوور بریچ پر بھیشن شرہ خاصا ہو گیا ہے حاصل میں بائک سوار بھائی بہن کم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھٹنا کی جنکاری پہنچی ستھانی تھانہ پولیس اور این ایچ اے آئی کی ٹیم نے سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے جلہ سپتال شکوہ آباد میں بھرتی کر آیا ہے پولیس ادھکاریوں نے گھائلوں کی پہچان شلین دکشت اور رجلی نیواسی نرولی تھانہ سیفہی جلہ اٹاوہ کے دوپ میں کی ہے لکھنوں میں فرضی اپرہن کا خلاصہ ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر پولیس نے معاملے کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ستھانی پولیس اور ایسو جی نے کروائی کی ہے ابشک تیواری نام کے چھاتر نے پرجن اور پولیس کو سوچنا دی تھی چھاتر نے بتایا کہ یوفتی کو تین اگیاد ویٹی کار سے اپرہن کر سنسان ستھان پر پیسے کی مانگ کر رہے ہیں جس میں تھانا سے مکدمہ لکھا گیا اور ایسو جی کی تتھانے کی ٹیمیں لگائی گئی جس میں آج ان کی سفل برامت بھی کی گئی تتھا پوستاش میں پتا چلا کہ ان کو سائیبر پروڈ کے تہت بلیک میل کیا جا رہا تھا ان کا ویڈیو 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 کرنے کی دمکی دی جارہی تھی اور ان سے پیسے کی مانگ کی جارہی تھی جس کے تہت انہوں نے اپنے گھر والوں کو پھون کر کے بولا کہ ان کا کھڑنے پویا تتھا ان سے پیسے مانگے آج اس کا کھلاسہ کیا گیا ہے میری سبھی لوگ اسے اپیل ہے کہ اس طرح کے پروڈ میں نہ پھنسیں تورنٹ اپنے نیرسٹ پولیس اسٹیشن میں اس کی سوچنا دیں اور اس طرح کے سائیبر پروڈ کرنے والے لوگوں خلاف سخت کاروی کرنے میں مادر کریں اتر پردیس میں اپراد اور اپرادیوں کے گراف سے تو ہر کوئی واقف ہوگا لیکن کیا ہو جب ایک ویکتی اپنے ہی اپران کی ساجیس کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہی پولیس نے پریہاگراج پولیس نے اس بات کا بڑا خلاصہ کیا ہے کہ اس کے لیندین کی وجہ سے اس نے اپنے اپران کی ساجیس رچی جس میں وہ پوری طرح سے وپھل ہو گئے اور پریہاگراج پولیس کو بہت بڑی سفلتہ ملی ہے جس میں اس نے اور اس کے پروار والوں نے تین نامجد لوگوں پہ آروپ لگایا تھا کہ اس کا اپران کا لیا گیا لیکن پولیس نے جانج بٹھائی اور ماتر چوبیس گھنٹے کے اندری اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ جو آروپی ہے وہ خود سویم ہے جس نے اپنی اپران کی ساجیس رچی کیامرابن راہل کے ساتھ ساغتہ پا پرائیم ٹی وی لکھنا فلا ہوتا پریدش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پریدش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے گے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس ساروکا